آپ کا خیر مقدم ہے تصوف یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ تصوف جو ہے نفس کا تذکیہ ہے اور اخلاق کا تصفیہ ہے یہ ہے بنیادی طور پر تصوف اور اسے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ڈاکس صاحب نے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرابہ صوفی تھے لیکن صوفی کہلواتے اس لیے نہیں تھے کہ منصب صحابیت ان کے پاس موجود تھا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں آنر ہے کسی بھی امتی کے لیے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے کامپینینز میں شامل ہو اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی ارز کیا کہ تصوف کی مختلف تعریفات ہمیں ملتی ہیں اس میں اختلافات بھی ملتے ہیں میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ اس کے بے شمار تعریفات کی گئی ہیں اور ان میں اختلافات بھی سامنے آئے اگر اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ تو بہت اچھا ہوئے دیکھیں صوفیہ صافیہ رحمہ اللہ ان سے جب جب تصوف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو جوابات ارشاد فرمائے یا بغیر کسی سوال کے خود انہوں نے جو تصوف کو بیان کرتے ہوئے ڈسکرائب کرتے ہوئے کوئی بات کیا الیوریٹ کیا اسے تو اس کے اندر جو ان کے جوابات ہیں ان کے جو کلام ہیں اس میں تھوڑی الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے تو ان الفاظ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے مابین آپس میں کوئی نزع ہے کوئی اختلاف ہے حالانکہ صوفیہ تو اختلاف مٹانے والے ہیں وہ تو کسی سطح کیا اختلاف کرتے نہیں ہیں مٹانے والے ہیں تو ان کے کلام کے اندر یہ اختلاف کیوں نظر آتا ہے تو وہ اصل میں اختلاف نہیں ہیں وہ نزع نہیں اگر آپ ان کے الفاظ پر غور کریں گے تو ہر جگہ آپ کو اس کا جو معال ہے وہ ایک ہی نظر آئے گا معال سب کہے کہ وہ ربی شاعر نے کہا تنا عبارات اُنہ شتا و حسنوں کا واحد وَكُلِ اللَّا زَاقَ الْجَمَالِ يُشِیر کہ ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں ہماری الفاظ الگ الگ ہیں عبارات اُنہ شتا و حسنوں الواحد اور اس کا حسن جائے وہ تو ایک ہی ہے اور یہ ساری کی ساری عبارتیں اسی کے جمال کی طرف اسی کے حسن کی طرف بشارہ کرنی تو ہر ایک نے جو کلام فرمایا ہے وہ کلام تصوف کے کسی مخصوص جزء کو انہوں نے واضح کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے کوئی سوال پوچھا اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں نجات کے بارے میں مغفرت کے بارے میں تو سرکاری ساتھوں سامنے کسی مقام پر کوئی ایک بات ارشاد فرما دی دوسرے مقام پر دوسرے سائل کو دوسری بات ارشاد فرما دی تو سائل کو دیکھ کر اور موقع محل کے مطابق تو وہ ساری ہی باتیں دین کا حصہ ہیں وہ ساری ہی باتیں منجیات میں سے ہیں نجات دلانے والی ہیں وہ ساری ہی باتیں مغفرت دلانے والی ہیں لیکن الگ الگ ارشاد فرمائیں سائل کو دیکھ کر اور موقع محل دیکھ کر تو ایسی صوفیہ صافیہ نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباہ کے اندر اس وقت جو گفتگو فرمائی ہے موقع محل کے مطابق کبھی سائل کو دیکھ کر کبھی موقع محل کے مطابق جس چیز کو ہائلائٹ کرنا انہوں نے زیادہ ضروری سمجھا اس وقت انہوں نے اس جز کو بیان کر دیا ایسا نہیں ہے کہ باقی اجزاء کا وہ انکار کر رہے تھے خالی اس جز کو اس وقت وہ فوکس کر کے اس پر ہائلائٹ کر رہے تھے تو یہ بات اب یہ جو نزا ہے یہ حقیقی نزا نہیں ہے یہ محض نزا لفظی ہے اور اگر ان ساری تعریفات کو دیکھیں نچوڑ نکالیں تو بنیادی طور پر اور کئیوں نے تو ایسا کہا کہ تصوف کو حسن اخلاق قرار دیا اور کئیوں نے تصوف کو عدب قرار دیا عدب ہے اور بعض نے یہ کہا کہ تصوف یہ ہے کہ مخلوق سے رشتہ توڑ لے خالق سے جوڑ لے یہ تینوں کے مہابین دیکھیں تو کوئی منافعات نہیں ہے اس لیے کہ عدب ہو یا اخلاق ہو عدب اور اخلاق دونوں کی تین الگ الگ سطح ہیں ایک عدب اور اخلاق ہے خالق کے ساتھ ایک عدب اور اخلاق ہے اپنے نفس کے ساتھ ایک عدب اور اخلاق ہے مخلوق کے ساتھ بقیہ مخلوق کے ساتھ تو ان تینوں کے اندر حسن کو ملوز رکھنا ان تینوں کی دائرہ شریعت کے اندر رہ کر آلہ درجہ کی رائعت کرنا یہ تصوفی ہے مخلوق کے ساتھ عدب کو ملوز رکھنا حسن خلق کو ملوز رکھنا اپنے نفس کے ساتھ عدب اور اخلاق کو ملوز رکھنا خالق کے ساتھ عدب اور اخلاق کو ملوز رکھنے تصوفی ہے تو دیکھیں تو یہ کوئی ان میں منافعہ تاپس میں نہیں ہے اور جنہوں نے یہ کہا کہ مخلوق کے ساتھ تعلق توڑ لے خالق کے ساتھ تعلق جوڑ لے تو ان کا مقصود یہ ہے کہ قلب تمہارا اللہ کی یاد میں مشہول ہو جو کرو اللہ کے لیے کرو دست بکار دل بیار حت کمولت دل یارور یعنی دنیا میں رہو دنیا کے کام کرو جو دنیا کے کام ہیں لیکن تمہارا قلب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو قلب کی سوئی ہے وہ اسی کی طرف لگی رہے مانا دے شما تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو تو سوزو گداس کا رضی اللہ نے ارز کیا تو اللہ کی طرف لو لگائے رکھنا یہ تصوف ہے تو ان کی اگر یہ تعریفات کو دیکھیں ان کے جوابات کو دیکھیں تو ہمیں کوئی حقیقی نزا حقیقی اختلاف نظر نہیں آتا سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پیوریفائی کرنا تطہیر خالص تعلق ہونا اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ تو خالص ہی ہے ہم نے جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اس تعلق کو خالص کر لیں قلب کے تعلق کو خالص کر لیں تخلیہ اور پھر تہلیہ اور تجلیہ تخلیہ ہوتا ہے خالی کرنا تہلیہ مانا آراستہ کرنا تجلیہ مانا روشن کرنا تو تخلیہ کرنا ہے یعنی جو رضائل ہیں تکبر ہے ریاکاری ہے اجب ہے خود پسندی ہے خود نمائی ہے بخل ہے بہت ساری رضائل تمام رضائل سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اور اس کے بعد تو فضائل سے آراستہ کر لیں نہ توقل پیدا کرنا ہے ایمان کی قوت پیدا کرنی ہے اور اللہ پر توقل کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے یہ جو اخلاق ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر لیں نہ تجلیہ کرنا ہے قلب کو روشن کرنا ہے برطن ہوتا نا پہلے صاف کیا جاتا ہے پھر کلی کیا جاتا ہے تو اسی طرح قلب کو پہلے جائے تخلیہ رضائل سے کر کے پھر فضائل سے تہلیہ اور پھر اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ لینا بہت امدہ بہت امدہ اچھا بہت اچھی بات یہ جو تعریفات سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے کامل مومن کے درجے پر تب ہی پہنچتا ہے کہ جب تذکیہ نفس بھی کرے اور اخلاق کا تصفیہ بھی کرتا رہے اور شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے لیکن مسکنسپشن یہ آیا ہے سامنے کہ آیا تصوف کے لیے بڑے بڑے بورڈ ہمیں نظر آتے ہیں صوفیہ باسفہ اور جناب جب ان کے احوال کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جناب اس میں شریعت سے متصادم بہت سے امور نظر آتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں بدزن ہو جاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں اپنی منفی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سب کے لیے ایک ہی رائے ان کی راتی ہے کہ یہ تو سارے ہی ایسے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جو صوفیہ ہیں جو ان کی تعلیمات ہیں جو ان کے افکار ہیں اور جو اس کی تعریف بنیادی طور پر اس پروریم کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے اور پہنچنی بھی چاہیے